اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سبی لو خیر و آفشت سے ہوں گے کلکی اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف دفر وید پر کا شفا دیا بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اوتار نے دنیا بھر میں حلچل مچا دی ہے اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہندووں کے مذہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ملتا ہے وہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن محمد بن عبداللہی ہیں اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی مگر اس کے مصنف پندیت وید پرکاشت برہمن ہندو ہے اور وہ الہ آباد انویسٹی سے وابستہ ہیں وہ سنسکریت زبان کے ماہر اور معروف اسکولر ہیں پندیت وید پرکاشت نے کالکی اوتار کے بابت اپنی اس تحقیق کو ملک کے آٹھ مشہور وہ معروف محقق پندیتوں کے سامنے پیش کیا ہے جو اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں پندیتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کتاب میں پیش کی گئے حوالجات مستند اور درست ہیں برہمن پندیت وید پرکاشت نے اپنی اس تحقیق کا نام کالکی اوتار یعنی تمام کائنات کے رہنما رکھا ہے دوہ کے اہم مذہبی کے قطب میں دراصل ایک عظیم رہنما کا ذکر ملتا ہے جسے کالکی اوتار کا نام دیا جاتا ہے سو پندیت وید پرکاشت گہری تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اوتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے چنانچہ ان کا کہنا ہے کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہو ان کو اب کسی اور کالکی اوتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لئے انہیں مہد اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشرق کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اپنے اس دعویٰ کی دلیل میں پندیت وید پرکاشت نے ہندو کی مقدس مذہبی کتاب وید سے مندردہ زیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں دلیل نمبر ایک وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار بھگوان کا آخری اوتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا اطلاق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے دلیل نمبر دو ویدوں کی پیش گوئی کے مطابق کالکی اوتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے اور یہ عرب علاقہ ہی ہے جسے جزیرات العرب کہا جاتا ہے دلیل نمبر تین مقدس کتاب وید میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار کے وارد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سو مانب ہوگا جبکہ سنسکریز زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعن عبداللہ ہوا اور سنسکریت میں سو مانب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے دلیل نمبر فور وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اوتار زیتون اور خجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانہ دار ہوگا اور یہ دونوں پھل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھے جبکہ آپ سچائی اور دیانہ داری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے ہیں پانچوی دلیل وید کے مطابق کالکی اوتار اپنے سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی پورے پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں پہچان تھی چھتھی دلیل ہے ہماری کتاب کہتی ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کو اپنے خصوصی قاسد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا اس معاملے میں یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد شخصیت ہے جنہیں اللہ تعالی نے غار حرام میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبریلی السلام کے ذریعے تعلیم دی ساتھوی دلیل ہماری بنیادی عقیدے کے مطابق بھگوان کالکی اوتار کو ایک تیز ترین گھوڑا آتا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور سات آسمانوں کے سیر کرائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براک پر میراج کا سفر اس پیش گوئی کا مستاک بن کر اسے آپ کے بابت ہی درست درست تابت کرتا ہے آٹھوی دلیل نیز لکھا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ بھگوان کالکی اوتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی نوی دلیل ہماری ساری زمین ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سوار تلوار زنی میں ماہر ہوگا نوی دلیل ہماری ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیش گوئی ملتی ہے کہ کالکی اوتار گھوڑ سواری تلوار زنی میں ماہر ہوگا پنڈت وید پرکاش نے اس پیش گوئی پر بڑا خوبصورت تفسرہ کیا ہے جو بڑا اہم اور قابل غور ہے وہ لکھتے ہیں گھوڑوں تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گدر چکا ہے اب تو ٹینک توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں لہذا یہ عقل مندی نہیں کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں نیزوں اور برچیوں سے مصلح کالکی اوتار کا انتظار کرتے رہ جائیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اوتار کے واسع اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے ہیں ٹینک توپ اور میزائل کے اس دور میں گھوڑ سوار تیگزن اور تیر انداز کالکی اوتار کا انتظار نری ہماقت ہے اس کو اتنا فیلائے کہ ساری دنیا کے ہندو کلمہ پڑھ کا اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کر کے جنت میں جانے والے بن جائیں کم از کم اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ